انجنا اوم کشیب کہتی ہے کہ ایسا تو تین جی اور ایسی جی وقت کے ساتھ ساتھ ہر دھرم کے اندر ہر ریلیزن کے اندر تبدیلی آئی ہے پریورتن ہوتا ہے تو اسلام کے اندر پریورتن ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کون سوال کر رہے ہیں انجنا اوم کشیب سوال کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں لیکن میں آپ کے حوالے سے آپ کے ذریعے سے میں سسٹر انجنا اوم کشیب کو میں جواب دے کر جانا چاہوں گا کہ انجنا اوم کشیب جواب سنیے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں میں ہنڈر ایٹ پرسنٹ آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دھرم کے اندر تبدیلی لائے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دھرم کے اندر پریورتن لائے میں ہنڈر پرسنٹ آپ سے سہمت ہوں لیکن سنیے ان لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دھرم کو بدلا ان لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے اندر اپنے ریلیزن کے اندر تبدیلی لائے جن لوگوں نے اپنے باپ دادا کی پرمپرہ کو اپنا دھرم بنا لیا جن لوگوں نے اپنے باپ داداوں کی پرمپرہ کو اپنا ریلیزن بنا لیا اپنا مذہب بنا لیا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگا وہی لوگ جب آگے پڑا تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دھرم کے اندر بھی پڑی ورتن لاتا گیا لیکن اوہ انجنا اوہم کسیب جی کام کھول کر سن لیجئے جس طرح پرسوں سے جب سے یہ دنیا بنی ہے جب سے ہم دن کے اجالے میں جو آسمان کی اوپر جو سورج کو دیکھتے ہیں یہ سورج پورک کی طرف نکلتا ہے اور پچم میں جا کر ڈوبتا ہے دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ اس سورج کو پچم سے نکالے اور پورک کے اندر اس کو ڈوبوئے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں اگر آپ سے بھی کہوں تو آپ بھی ہس دیں گے اور کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ تو قدرتی نظام ہے وہ تو نیچورل چیز ہے وہ تو عیشور کی طرف سے وہ نظام ہے کہ سورج پورک سے نکلے گا اور پچم کی طرف ڈوبے گا میرے پیارے ساتھیوں اوہ میری بہن انجرا اوہم کسیب آپ بھی سن لو جس طرح یہ قدرت کا نظام ہے کہ سورج یعنی پورک سے نکلے گا اور پچم کے اندر ڈوبے گا اسی طرح اسلام بھی قدرت کا نظام ہے اسلام کے اندر بھی تبدیلی لانا ممکن نہیں اسلام مسلمانوں کے باپ داداؤں کا نام نہیں ہے اسلام مسلمانوں کے باپ داداؤں کی پرمپرہ کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام تو وہی ہے جو رب بتاتا ہے اسلام تو وہی ہے جو اوپر سے بتا جو حکم دیا جاتا ہے انجرا اوہم کسیب جے سنیے آج سے چودہ سو سال پہلے میدان ارفعات کے اندر جب اللہ کے نبی یہ ایک لاکھ صحابہ اکرام کے سامنے تقریر کر رہے تھے اور ایک لاکھ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی یہ ایک لاکھ ہے یہ ایک لاکھ پتیس آزار صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے جو ذمہ داری میری اوپر رکھی اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بیجا تو میں نے نبوت کی ذمہ داری کا حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا اللہ نے جو ذمہ داری مجھے سوپی اسے ذمہ داری کا حق ادا کیا یا نہیں کیا میرے پیارے ساتھیوں یہ ایک لاکھ صحابہ کرم بیخ وقت ایک ساتھ کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہم لوگوں گوائی دیتے ہیں ہم لوگ اسے بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر جو نبوت کی ذمہ داری سوپی تھی آپ نے اس کا حق ادا کر دیا آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں اور انگلی کی سارے سے کہتے ہیں اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد کہ اللہ تبی گوا بن جا اے اللہ تبی گوا بن جا اے اللہ تبی گوا بن جا کہ تُو نے میرے اوپر جو نبوت کی ذمہ داری سوپی تھی میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میں نے اس کے اندر کوئی کو تائی نہیں کی اسی وقت قرآن کریم کی ایک عیت نازل ہوتی ہے رب کی طرف سے فرمانا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرمانا جاتا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و ربیتو لکم الاسلام دینہ کہیں لوگوں سنو آج سے چودہ سو سال پہلے آج سے چودہ سو سال پہلے رب کی طرف سے لانا جاتا ہے ہی دنیا والوں سنو میں نے آج کے دن اسلام کو مکمل کر دیا میں نے آج کے دن اسلام کو میں نے پریپرن کر دیا میں نے اسلام کو میں نے مکمل کر دیا میں نے اسلام کو مکمل کر دیا پریپرن میں نے اسلام کو کر دیا اب کیا ہوا اسلام کے اندر نہ کوئی انسان کسی چیز کو نکال سکتا ہے نہ اسلام کے اندر کوئی کسی چیز کا اضافہ کر سکتا ہے تو انجنا عوم کسیب جی یہ ہمارے بابداداؤں کی پرمپرہ کا نام نہیں ہے اسلام یہ تو اللہ تبارک و تعلی کا نظام کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعلی نے مکمل کر دیا ہے نہ اسلام کے اندر سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ اسلام کے اندر کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھوں یہ اسلام ہے اب آگے آئیے یہ بھی ذرا ان کو بتا کر جاؤں آج میں ان لوگوں کو یہ بھی بتا کر جاؤں آپ لوگوں کے حوالے سے کہے لوگوں اسلام کیوں پر الزام لگانے والوں اسلام کیوں بدنام کرنے کے لیے ترہ ترہ کی شادی سے رچنے والوں سنو اسلام آنے کے بعد دنیا کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مستاند احمد کے حدیث ہیں اور میری پیارے ساتھیوں آپ بھی اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بس تقریر کو سمجھ لیجئے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اگر میری ہندو بھائیہ پر آئے ہوئے ہو اور ان تک میری آباد پہنچ رہی ہو تو آپ بھی ذرا اس کو سن لیجئے اگر آپ اس چھوٹی سی تقریر کو سمجھ جائیے گا تو آپ پورا کے پورا اسلام سمجھ جائیے گا اور ہاں ان لوگوں ان لوگوں تک بھی اس تقریر کو پوچھا دو جو آج اسلام کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ لوگوں دیکھو اصل میں اسلام کیا ہے مستاند احمد کی حدیث ہے اس سے پہلے آپ کو اور آگے لے کر چلوں اللہ کے پیارے نبی یعنی پیچھے لے کر چلوں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم جنابی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نبی دنیا میں آئے نبی دنیا کے اندر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا اور کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ کہے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے بس اسلام کا پیغام دیا اور کہا پہلا پیغام تھا اسلام کا جو نبی نے دیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اب دیکھئے پوری دنیا نے نبی کی باتوں کو جھٹلایا لیکن چند مٹی بر لوگ نبی کی باتوں پر ایمان لیایا مٹی بر چند لوگ نبی کی باتوں پر ایمان لیایا لیکن باقی تمام کی تمام لوگ نبی کے دشمن بن گئے نبی کے رستدار وہ بھی دشمن نبی کے اپنے خاندان کے لوگوں بھی دشمن نبی کے چچاؤں بھی دشمن اب ان لوگ کیا کرنے لگے جو چند مٹی بر لوگ نبی کی باتوں پر ایمان لیایا تھے ان لوگوں پر ظلم کرنے لگے ان لوگوں کو ستانے لگے ان لوگوں کو پریشان کرنے لگے اب ان لوگوں کا اپنے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا یوں سمجھئے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اسلام کو قبول کیے ان لوگوں کو مکہ کے کافر مکہ کے مشک بڑا ان کے اوپر ظلم دھانے لگے ان کو ستانے لگے ان کو پریشان کرنے لگے مسلمانوں نے سوچا کہ اب تم ہمارے ہی گھر میں ہمارے ہی گھر میں ہمارے ہی وطن میں اب تو ہمارے لئے رہنا مشکل ہو گیا ہے کیوں نہ ہم لوگ ہجرت کر کے حفظہ چلے جاتے ہیں ایک ملک ہے حفظہ حفظہ چلے جاتے ہیں سنیے گا حفظہ چلے جاتے ہیں کیوں مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ ہاں پر ایک عیسائی بادسہ ہے جو ہمارے درج کو سمجھے گا ہمیں سمجھے گا یعنی ہم مسلمانوں کو سمجھے گا اور وہ ہمارے اوپر اتیچار نہیں کرے گا ہمارے اوپر ظلم نہیں کرے گا چند مسلمان جو نبی کی باطو پر ایمان لائے تھے جو اسلام قبول کیے تھے وہ لوگ مکہ چھوڑ کر حفظہ چلے آتے ہیں مکہ کے کافروں کو پتا چلا کہ وہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حفظہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ کے کافروں نے کھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ لوگ جو ہمارے باپ داداؤں کی دین سے بغاوت کرے وہ لوگ جو ہمارے باپ داداؤں کی دین سے بغاوت کرے جو ہمارے باپ داداؤں کی پرمپرا کو چھوڑ کر ہمارے باپ دادا کی دھرم کو چھوڑ کر جو محمد کی دین کو اپنا لے ان کو ہم لوگ چین سے رہنے نہیں دیں گے سکون سے رہنے نہیں دیں گے مکہ کے مشرق اور مکہ کے کافر بھی پیچھے پیچھے حفظہ چلی آیا وہ لوگ بھی حفظہ آیا حفظہ آنے کے بعد بادسہ کے دربار میں پہنچا بادسہ سے کہا کہ بادسہ سلامت ہماری قوم کے کچھ لوگ اے بادسہ سلامت ہمارے قوم کے کچھ لوگ ہمارے گاؤں کے ہمارے محلے کے ہمارے قبیلے کے اور ہمارے رشتدار میں سے چند لوگ ہمارے باپ دادا کی دین سے بغاوت کر کے ہمارے باپ دادا کی دین کو ترک کر کے ہمارے باپ دادا کی دین کو چھوڑ کر کے آپ کے ملک میں اکر پناہ لے لیے آپ کے ملک میں اکر سنٹر لے لیا ہے آپ کے ملک میں اکر رہنے لگا ہے اے بادسہ سلامت ہم لوگ مکہ سے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے ہمارے حوالے کر دیجئے بعد سا بڑا انساء پسند تھا بعد سا بڑا انساء پسند تھا میں یوں ہی کوئی فیصلہ نہیں کرتا پہلے میں ان لوگوں کو بلاؤں گا ان کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا میرے پہلے ساتھیوں ان مسلمانوں کو بلائیا گیا جو مسلمان مکہ چھوڑ کر حب سا کر رہنے لگے تھے مسلمان احمد کی سیدیس ان کو بلائیا گیا بعد سا کی دربار میں پہنچے بعد سا نے کہا کہ دیکھو یہ جو چند لوگ تم دیکھ رہے ہو یہ جو چند لوگ دیکھ رہے ہو تم لوگ یہ تمہارے قوم کے لوگ ہیں جو تمہیں واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں تو تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہوگے اب دیکھیں جو تخریر ہوتی ہے بس اس تخریر کو آپ سمجھ لیجی اب تخریر ہوتی ہے جب بعد سا نے مسلمانوں سے صفائی مانگی کہ تم لوگ اپنے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہو تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو تو ان مسلمانوں میں سے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ہے حضرت جعفر ابن عبی طالب یہ کون ہے حضرت جعفر ابن عبی طالب یہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں یعنی ابو طالب کے فرزن ابو طالب کے بیٹے اور نبی کے چچے رہ بھائی ہیں اب آئیے وہ ایک تخریر پیش کرتے ہیں اگر کوئی انسان نہ بس ایک اس چھوٹی سی تخریر کو سمجھ جائے نہ تو وہ پورا اسلام سمجھ جائے گا وہ پورا کے پورا اسلام سمجھ جائے گا اس لئے آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو بھی اس تخریر کو پہچانے کی اس پیغام کو پہچانے کی ضرورت ہے جو لوگ آج ہمارے ریلیزن کے اوپر ہمارے دھرن کے اوپر اور ہمارے مذہب کے اوپر جو آج انگلی اٹھاتے ہیں اور بدنام کرنے کی طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں تخریر کیا ہے اب دیکھئے حضرت جعفر ابو طالب آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر بادسا سے کہتے ہیں اے بادسا سلامت اے بادسا سلامت ہماری قوم دور جاہلیت میں تھی یعنی ہم لوگ جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے نابد الاسنام پتھر کے بطوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اے بادسا سلامت اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے ہم لوگوں کو بنایا اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے پوری کائنات کو بنایا اس اللہ کو چھوڑ کر جو تمام کی تمام چیزوں کا مالک ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس اللہ کو چھوڑ کر ہم لوگ بے جان مورتیوں کی پوجہ کیا کرتے تھے یعنی پتھر سے بنے ہوئے مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے پھر آگے فرمایا اے بادسا سلامت ونکل المیتا یعنی اسلام لانے سے پہلے یعنی اسلام لانے سے پہلے جب تک ہم لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین کو فالو کر رہے تھے باپ داداؤں کے پرمپرہ کو فالو کر رہے تھے تب تک ہم مرے ہوئے جانوروں کے گوز کھایا کرتے تھے ونکل المیتا مرے ہوئے جانور کے گوز کھایا کرتے تھے پھر آگے فرمایا ونکل الفواہش اے بادسا سلامت ہم لوگ زنا کیا کرتے تھے اے باسا سلامت ہم لوگ غلط کام کیا کرتے تھے وَنَقْتَ الْأَرْحَام ہم لوگ رشتہ داری کو توڑا کرتے تھے رشتہ داری کو کاتا کرتے تھے بات بات پر ہم اپنے بھائیوں کی گردن کو مار دیا کرتا تھا ذرا ذرا سی بات بات پر بیٹا باپ کی گردن کو مار دیا کرتا تھا بھائی بہن سے الگ ہو جایا کرتا تھا اور بہن بھائی سے الگ ہو جایا کرتی تھی اے باسا سلامت وَنُسِعُ الْجِوَار ہم پڑوسیوں کو ستاتے تھے ہم لوگ پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے پڑوسیوں پر اتیچار کیا کرتے تھے اے بادسا سلامت ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی طاقت و انسان ہوتا اگر کوئی دولت مند ہوتا اگر کوئی کسی کی پاس اگر پاور ہوتا وہ پاورفل انسان ہوتا تو وہ کم ضرور پر ظلم کیا کرتا تھا وہ بے بسوں پر ظلم کیا کرتا تھا بے بسوں پر ظلم کیا کرتا تھا کم ضرور پر ظلم کیا کرتا تھا فَقُنَّا عَلَىٰ دَلِك اے بادسا سلامت دیکھئے ایک مسلمان ایک عیساء عباساء کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کو ہم لوگوں نے کیوں ایکسپٹ کیا یہاں بات مت کیجئے ایک رات بہت زیادہ ہو گئے ذہن ادھر ادھر منتشر ہو رہا ہے اسے بھی تو جو بول رہا تھا اس کے بعد کہتا ہے فَقُنَّا عَلَىٰ دَلِك اے بادسا سلامت ہم لوگ اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے اے بادسا سلامت ہم لوگ اس انسان کو جانتے ہیں اس نبی کو جانتے ہیں اس کے خاندان کو جانتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا اور اس کے کریکٹر کی اوپر اس کے اخلاق کی اس کی زندگی کو پر کوئی داگ نہیں لگا کوئی دبانی لگا ہم اس انسان کو جانتے تھے جس کو کون جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا وہ رسول آئے فَدْعَانَا إِلَىٰ اللَّهِ اے بادسا سلامت اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرح بلایا اس نے ہمیں ایک اللہ کی دعوت دیور کہا کہ لوگو دنیا والو ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی پوجہ کرو ایک اللہ کی اپاسنا کرو ایک اللہ کی بھکتی کرو تم لوگ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وہ آنے کے بعد یہ پیغام دیا یہ پیغام بھی دیا کہ بات بات پر استداری کو نہ توڑو بات بات پر استداری کو نہ کاتو اپنے پڑوسیوں پر ظلم مت کرو یتیموں کا مال مت کھاو اور کسی پاک دامن عورت کے دامن پر یعنی داگ مت لگاؤ یعنی ان کو اپنی الزام مت لگاؤ اے بات سلامت آئے بات سلامت وہ نبی آئے ہمارے بھی اور آنے کے بعد ہمیں اس نے ان تمام چیزوں کا پیغام دیا اور ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہم نے سیوکار کر لیا اے بات سلامت اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے برائی کو چھوڑ کر اچھائی کا ساتھ دیا ہے ہم نے باطل مذہب کو چھوڑ کر اور اس مذہب کو ایکسپ کیا ہے اس دھرم کو ایکسپ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل خبول ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے جرم کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ غلط ہے تو اے بات سلامت آپ ہم لوگوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دیجئے بات سلامت نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ جو نبی آئے اور تمہارے نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا جو آیت نازل ہوئی جو کلمہ نازل ہوا کیا ان میں سے کچھ تمہیں یاد ہے حضرت جعفر ابن عبیر طالب نے کہا کہ ہاں بات سلامت ہمیں یاد ہے پھر بات سلامت نے کہا پھر میرے سامنے پڑھو پڑھ کر سناو مجھے وہ کیا ہے تو حضرت جعفر ابن عبیر طالب سورة المریم کی تلاوت کرتے ہیں بات سا کے سامنے جب وہ سورة المریم کی تلاوت بات سا کے سامنے کرتے ہیں بادسہ حدیث کے اندر ہے مسلمت احمد کی صحیح حدیث ہے بادسہ کی آنکھوں سے آنسوں نکلتا ہے اور بادسہ کی داری تر ہو جاتی ہے بادسہ کی داری بھیگ جاتی ہے اس کے بعد بادسہ سلامت کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اے لوگوں اے جو ابھی جو تم پڑھ کے سنا رہے تھے نا بلکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے تھے اور تمہارا نبی جن کے بارے میں تم لوگ بتا رہے ہو یہ جو لے کر آئے ہیں یہ چیز ایک ہی سکھا کے دو پہلو ہے چنانچہ بڑی لمبی حدیث ہے بادسہ سلامت مسلمانوں کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتے ہیں تو میرے پیرے ساتھیوں اسلام آنے کے بعد لوگوں کا کیا فائدہ ہوا اسلام آنے کے بعد دنیا انسانیت کو پہلا پیغام کیا دیا انسان آنے کے بعد پہلا پیغام یہ دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو لوگوں کو شرک سے بچایا لوگوں کو گمرائی سے بچایا اور کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو کون جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور جس نے تم لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور ایک چیز آپ کو بتاؤں آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ چیز سن کر آپ اٹھائیے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتے ہیں سارے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیتِ کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں زرہ دیکھئے کس طرح توحید توحید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہے لوگوں وَإِذَا أَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَتِ إِنَّا كُنَّا اَنحَادَا غَافِلِين کہے لوگوں سنو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں اور قیامت کے صبح تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضر کیا مولبی تنویر کو بھی حاضر کیا میرے پیارے ساتھیو آج ان لوگوں کو بھی حاضر کیا جو لوگ آج اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ماتا ٹیکتے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آج پوجا کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جمع کیا جو لوگ آج مجاروں پہ جا کر چادر چڑھاتا ہے سنیئے تمام لوگوں کو جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اب تک جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں قیامت کی صبح تک تمام کی تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر دیا جمع کرنے کے بعد کہا کہ میرے بندوں بتاؤ اللہ ستو بی ربکم اے میرے بندوں بتاؤ چاہ تم لوگ مجھے اپنا رب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بھی سوال کیا مجھے بھی میرے پیدا ہونے سے پہلے سوال کیا کہ اے مولبی تنبیر بتاؤ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو تو میرے پیارے ساتھی ہو تمام کے تمام لوگوں نے تمام کے تمام لوگوں نے وہاں پر کوئی کسی اور دھرم کے ماننے والا نہیں تھا کوئی ہندو نہ تھا کوئی حیسائی نہ تھا کوئی جینی نہ تھا کوئی اور کسی دھرم کے ماننے والا نہ تھا بلکہ تمام کے تمام لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں میرے پیارے ساتھیوں اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سنو میرے بندوں سنو میں نے تم لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے تم لوگوں سے وعدہ کیوں لے لیا اے دنیا والوں سنو کہ میں نے تم لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے تمہاری پیدائی سے پہلے تم لوگوں سے وعدہ کیوں لے لیا تم لوگوں سے ایگریمنٹ کیوں لے لیا انتا قولو یوم القیامت انا کننا انہادا گافلین تاکہ تم لوگ کل قیامت کے دن یہ کہنا سکو کہ اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے اے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہو آپ ہی ہمارے مالک ہو اور دنیا میں آپ ہی کی صرف پوجہ کرنی چاہیے تھی آپ کی ہی صرف عبادت کرنی چاہیے تھی